دیکھیں جہاں تک ان کی حل برداری کا تعلق تھا تو ہم نے محسوس کیا کہ ہمیں نہیں جانا چاہیے وہاں پر کیونکہ آپ کی ماشاءاللہ پوزشن نے چوبیس بندوں نے اس کے ایم پی ایز نے ان کی حمایت میں اسمبلی میں بیٹھے تھے تو ہم نے محسوس کیا کہ ہماری ضرورت وہاں نہیں ہے اور ہمارے ساتھ وہی کچھ کا دوسر کر رہا ہے جو جام صاحب نے ہمارے ساتھ کیا وہی قدو صاحب ہمارے ساتھ کر رہا ہے وہ آتے ہی پہلے دن انہوں نے یہ پالیسی اختیار کی ہے کہ پی ٹی آئی کو ڈیوائیڈ کرو پی ٹی آئی متحد ہے ایک آدھے آدمی کے علاوہ میں پارلمانی لیڈر ہوں اس کو مجھ سے پوچھنا چاہیے اور میں یہ اسمبلی میں اس کو بتاؤں گا یہ چند لوگ جو کبھی اسلامات میں کس کو بلائیا جاتا ہے کبھی کس کو بلائیا جاتا ہے ان کو کوئی اختیار نہیں ہے اختیار پارلمانی پارٹی کو ہے اور آج میں کہتا ہوں کہ میں نے فیصلہ کیا ہے ہم نے چند لوگوں نے کہ ہم قدوس بزنجے کو پارلمانی ہم سپورٹ نہیں کریں گے اسمبلی کے اندر اب یہ ہے کہ ہم پوری پارلمانی پارٹی کو بلائیں گے ان سے مشاورت کریں گے کہ آیا ہمیں کیا پالیسی اختیار کرنی ہی چاہیے ہم انڈیمیڈنڈ سیٹوں پہ بیٹھیں یا اپوزیجن کی سیٹوں پہ بیٹھیں اس طرح سے جو بلوستان میں ہو رہا ہے اس کی باقی وضاعت جو ہے میں جا کے اسلامات میں دوں گا اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں یہ بھی غلط بیانی ہے صرف پروپیگنڈ آئے کہ ہم نے پی ٹی آئی والوں سے پوچھ لیا کیا قاسم سوری پی ٹی آئی ہے کیا یہ جو گورنمنٹ بیٹھا ہے یہ پی ٹی آئی ہے انہوں نے فیصلہ کرنا ہے بلوستان کے کوئی اختیار نہیں ہے ان کو نہ ان کو کوئی حق ہے یہ آئینی قانونی ہمارا حق ہے کہ ہم فیصلہ کریں کہ بلوستان میں ہم نے کیا فیصلہ کرنے بلوستان نے لوگوں نے ہم کو منتخب کیا ہے ہم چھویس چھویس ہزار ووٹ پاؤں کے لے کے نہیں پہنچیں یہاں پہ ہم تو اس وقت جب پورے بلوستان کے پاکستان کی تو میں نہیں بات کرتا کہ بلوستان میں باقیدہ ایک شخص نے اگر وہ بھی مجھے مجبور کریں گے تو وہ بھی میں نام لے لوں گا بھی آگے چل کے اگر یہی طریقہ رات ہو رات ہو رات ایک پارٹی بنائی گئی مگر اس لیے ہم نے بلوستان کے وسیطر مفاد اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ جو اس وقت بلوستان میں حالات ہیں سچویشن ہیں اس کو اور ہم خراب نہ کریں ہم اس کو بہتری کے راہ پہ لے جائیں بلوستان کے لوگوں نے بہت سا فرق کیا ہے ہم ان کو اور اس حالاتوں میں ہم ان کو غلط رستوں پہ مطلب غلط رستے تو میں ان کو نہیں کہہ سکتا مگر ان رستوں پہ ہم نہیں لے جا سکتے جہاں بلوستان اور بلوستان کے لوگوں کا نقصان ہو تو ہم نے مجبوراً ان کو بھی سپورٹ کیا اگر آج جس حالات میں ہمیں جس اسٹیج پہ ہم کو لے دکہ دے کے لے کے جا رہے ہیں اگر یہی صورت آن رہی تو پھر ہم آگے بھی اپنے لئے سوچیں گے کہ ہمارا لا عمل کیا ہوگا ایک تو وزیر اللہ کو کچھ معلوم نہیں اور وہ جیسے کہ آپ کو علم بھی ہے تھوڑا بہت میں اس کے بارے میں تو جا کے اسلام آدھ میں بولوں گا میں نے آپ کو کہا نا کہ بہت سارے ایشوز ہیں جن کو میں جا کے اب اسلام آدھ میں ایڈریس کروں گا کہ کیا ہو رہا ہے بلستان میں کیسے ہو رہا ہے کیوں چالیس سے پچاس عرب چیف نیسٹر آ کے بنا بیٹھا ہے کتے دن ہوئے اس کو کیوں اس نے بریفنگ نہیں لیے سب سے پہلے تو پی این ڈی فرنس کی بریفنگ اور لا کی بریفنگ لی جاتی ہے تو ہمارا چیف نیسٹر کیا کر رہا ہے ابھی تک کیوں وہ کہتا ہے کہ خزانہ میرا خالی ہے اور اس کا سوکس پرسن کہتا ہے کہ جی نہیں چالیس سے پچاس عرب پڑے ہوئے کیا مقصد ہیں ان کا یہ کس طرح استعمال ہیں ان چالیس پچاس عرب یہ عوام کو کیا بتانا چاہتے ہیں ابھی تو میں نے آپ کو کہا کہ تھوڑا سا ہمیں ٹائنگ دے دیں ہم بیٹھیں گے مگر اس طرح بلستان کے ساحل اور وسائل اور یہاں کے لوگوں کو لوٹنے ہم نہیں چھوڑیں گے یہ ہم آپ کو کلیرل ہی بتائیں گے باقی واضح پولیسی میں انشاءاللہ اسلام آدھ میں جائیں موسیقی